کہ کچھ ڈیر سو کے قریب اطلاعات ہیں کہ ایف آئی آرز درج ہوئی ہیں مختلف کہ یہ ہم کچھ ڈسکس کر رہے ہیں ابھی تک یا پیسے مل گئے ہیں سعودیہ ریبیت ہیں یہ ڈسکس کیوں آ رہا ہے لفظ باق صاحب پروٹوکال بہت زبرزست ملائے پیسے ملنے کی امید میں بیٹھیں اب آپ نے روائٹرز کا بتا دیا آپ نے بلومبرگ کا بتا دیا اگر گلس نیوز اس میں ایڈ کر دیں دوستو آپ نے یہ دیکھا چھوٹا سا کلپ ڈاکٹر گھوچو کافی اداس ہے ڈاکٹر گھوچو آپ جانتے ہیں میں ان کے ویڈیو اپلوڈ کرتا رہتا ہوں کافی کنفیوز بندہ ہے کنفیوزن سے بھرا ہوا ہے ہمیسا الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے یہاں پر اس کو لگا ہے جھٹکا ساؤدی ریویا سے کھالی ہاتھ باپس آ رہے ہیں پاکستان کے کرنڈ پی ایم پاکستان کے ایک بڑے ارث ساستری نے کلیرلی بول دیا ہے کہ پیسے ویسے کا کوئی سین ہی نہیں ہوا وہاں پر مل لے گا اور آنگے آپ ویڈیو دیکھیں گے پورا پہلے یہ پورا ویڈیو دیکھتے ہیں پھر ویڈیو کے انتیم بھاگ میں کرتے ہیں ڈیٹیل میں بات ساؤدی ریویا کا جو لون ہے وہ کیسا لون ہے اور وہ کیوں 72 گھنٹے کے اندر کی لیمٹ ہے اس کو باپس کرنے کی اگر اس نے مانگ لیا تو پلیز شیل کو سبسکرائب کریے گا ویڈیو کو لائک کریے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو کہ پاکستان ائر کنگٹم سعودی ریویا ڈسکس سنگ ڈسکس آگمنٹین تھری بلین ڈیپوزٹ اچھا یہ خبر یہاں پہ آ رہی ہے اب مجھے ذرا یہ بتائیں ڈاکٹ صاحب کہ یہ ہم کچھ ڈسکس کر رہے ہیں ابھی تک یا پیسے مل گئے ہیں سعودی ریویا تھے یہ ڈسکس کیوں آ رہا ہے لفظ ڈاکٹ صاحب پروٹوکال بہت زبرزست ملائے پیسے ملنے کی امید میں بیٹھیں اب آپ نے رویٹرز کا بتا دیا آپ نے بلومبرگ کا بتا دیا اگر گلف نیوز اس میں ایڈ کر دیں اس نے بھی سٹوری دی ہے لیکن ڈالرز کا ذکر کہیں نہیں آیا عرب نیوز جو سعودی ریویا کا اپنا اخبار ہے وہ کہتا ہے ڈسکس دا پوسیبلیٹی دوبارہ سے وہی ڈسکس کا لفظ اچھا آپ جوائنٹ سٹیٹمنٹ میں آ جائیں جو مسترکہ اعلان کیا گیا ہے پاکستان سعودی ریویا کی طرف سے اس میں تین نقاط مین ہیں آپریشنل جو کہلاتے ہیں پہلے تو وہ کہتے ہیں کہ افرمڈ اٹس کنٹینیوڈ سپورٹ کہ سعودی ریویا جو ہے وہ اس چیز کا اعلان کر رہا ہے کہ وہ پاکستان کی حمایت برقرار رکھے گا یا مسلسل حمایت برقرار رکھے گا ٹھیک ہے پھر اس کے آگے وہ لکھتے ہیں کہ انکلوڈنگ دا ڈسکسن یعنی کہ اس حمایت کے اندر یہ ڈسکشن بھی شامل ہے تو یہ دوبارہ سے وہ ڈسکس کا لفظ آ گیا ہے ڈسکشن ہو رہی ہے اور پھر وہ تیسرا جملہ لگاتے ہیں کہ ایکسپلورنگ آپشنز تو کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے آپشنز ایکسپلور ہو رہی ہیں ڈسکشن ہو رہی ہے لیکن ڈاکسہ مجھے محسوس ایسا ہوا جو مشترکہ اعلان ہے جو میئی ون کا ہے اور پھر اپریل 24 کا ایک آئی ایم ایف کا سٹیٹمنٹ ہے جو بڑا واضح ہے اس میں اور جو مشترکہ اعلان ہے سعودی ریبیا اور پاکستان کا اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ کومن ہیں جو سب ذرا سیدھی پہلے تو یہ بتائیں پیسے ملے نہیں ملے ہمیں پیسے ملنے کی امید میں بیٹھیں جو آپ ابھی نہیں ملے ابھی نہیں ملے اچھا ابھی نہیں ایک منٹ امید میں بیٹھیں اچھا ہمیں آئی ایم ایف سے بھی نہیں ملے ہمیں سعودی عرب سے بھی نہیں ملے تو یہ ہم اچھا چلیں آگے چلتے ہیں اچھا ابھی ہمارا فرصہ درخواست ڈالنا ہم نے درخواست ڈال دی ہے کہ خدایہ وہ جو آئیل کی فسیلیٹی ہے اس کو بھی ڈبل کر دو ایک اشاریہ دو عرب کی پہلے ہے دو اشاریہ چار کر دو اور جو ڈپوزٹ ہیں وہ اضافی دو تین بلین ڈالر دے دو اسی طرح درخواست ہم نے آئی ایم ایف میں بھی ڈال دی ہے تو ہمارا فرصہ درخواست ڈالنا وہ ڈال دی ہے نہیں اب سعودی عربیہ میں جو درخواست ڈال دی ہے تو سعودی عربیہ ہمیں پیسے اور دے گا تو اس کے بعد ہم آئی ایم ایف کو شو کریں گے کہ ہمیں ان کا پیسہ زیادہ مل گئے پھر آئی ایم ایف یہ کیا گھنچکر ہے دوگ سب محسوس ایسا ہو رہا ہے کہ جو تجوری ہے چاہے وہ آئی ایم ایف کی ہو یا ورلڈ بینک کی ہو یا سعودی عربیہ کی ہو اس کی کونجی کہیں واشنگٹن میں پڑی ہے اور کھو گئی ہے وہ کونجی کہیں کھو گئی ہے وہ جب تک نہیں ملے گی اس وقت تک نہ تو آئی ایم ایف کی پجوری کھلے گی نہ ورلڈ بینک کی کھلے گی اور نہ ہی سعودی عربیہ کی کھلے گی آپ کو یاد ہوگا کہ سابق وزیراعظم صاحب کا یہ حکومت کے دوران جو آئی ایم ایف کے ساتھ پیکج ہم نے نیگوشیٹ کیا تھا اس میں خاص طور پر کہا گیا تھا کہ اگر آپ آئی ایم ایف کا حصہ بنیں گے تو آپ کو پیسے ملیں گے اور ساتھ میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ اگر آپ آئی ایم ایف کا حصہ نہیں رہیں گے تو بہتر گھنٹے آپ کو یاد ہوگا بہتر گھنٹے کے اندر پیسے واپس کرنے ہوں گے تو ابھی وہ بہتر گھنٹے والی شیخ ختم ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی یہ بھی ہمیں نہیں بتا دیکھئے پرانے والا پیکج ہی ایکسٹینڈ کیا جا رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ ساری شرائط جو اس وقت تھیں وہ ان پلیس رہیں گی نہیں اچھا ڈاٹ صاحب یہ بتائیں یہ تو بڑی عجیب و غریب بات ہے ڈسکس 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 ہر جگہ اچھا یہ مجھے بتائیں کہ یہ جو شہباز شریف صاحب نے اعلان کیا ہے کہ اگلے پندرہ روز تک پیٹولیوم کی مسنوعات کی قیمتیں برقرار رکھی جائیں گی یعنی آپ سمجھیں کہ تقریباً پندرہ مئی تک تو پندرہ مئی تک اگر ہم پیٹولیوم کی قیمت برقرار رکھتے ہیں تو آئی ایم ایف سے تو ہم نے کہہ دیا تھا کہ ہم سبسیڈیز کو ختم کریں گے تو یہ تو چالیس ارب روپے کا اور نقصان غالباً ہونے جا رہا ہے بقول آئی ایم ایف کے یہ کیا چکر ہے درم صاحب یہ کریجٹ جاتا ہے عمران خان صاحب کی حکومت کو اچھا انہوں نے اتنی خوبصورتی سے بارودی سرنگیں بچھائیں کہ جو حکومت اس کے بعد آئے گی وہ پچتائے گی کہ وہ حکومت میں کیوں آئے دیکھئے تقریباً تین ارب روپے روزانہ کا نقصان ہے خزانے کو اور خزانہ آپ سوچئے خالی ہے خزانہ پہلے سے پانچ ہزار ارب کا خسارہ ہے بجٹ کا تو اس کے اندر سے جس میں خسارہ ہے نیگیٹیو ہے آپ کی تجوری اس میں سے تین ارب روپے روزانہ کا یا سو ارب روپے مہانہ کا نکالنا یہ پیٹرول اور ڈیزل کی سبسیڈی کے لیے یہ تو قطن سسٹینبل نہیں ہے تو فروری کی اٹھائیس تاریخ کو سابق وزیر آدم نے ایک سیاسی فیصلہ کیا تھا جس میں انہوں نے دس روپے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت کم کر دی تھی وہ معاشی فیصلہ نہیں تھا اس کے بعد اب فیصلہ جو وزیر آدم شہباز شریف صاحب نے بھی کیا ہے وہ بھی سیاسی فیصلہ ہے وہ معاشی فیصلہ نہیں تو نہیں تو اس کا مطلب ایک منٹ ذرا مفتا اسمائل کچھ اور کہہ کر آئے ہیں واشنگٹن میں کہ ہم سبسیڈی ختم کریں گے شہباز شریف صاحب نے کہا کہ پندر دن اور رہے گا پندر دن کے بعد تو سیاسی محول پاکستان کا اور کشیدہ ہونے جا رہا ہے اور آدم استحقام کی طرف مجھ جا رہا ہے تو پندر دن کے بعد کیا قیمتیں دوبارہ ریوائز کر پائیں گے یا پھر دوبارہ ہم یہ آئی ایم ایس کی سٹیٹمنٹ میں بڑے واضح طور پر کہا جیا ہے کہ آئی ایم ایس اور پاکستانی وزارت خزانہ کی جو تین ہے اس کے درمیان میں یہ اگری ہو گیا ہے کہ یہ سبسیڈی جو ہے یہ انفنڈڈ تھی جس کا مطلب یہ ہے کہ بجٹ میں اس کی کوئی گنجائش نہیں تھی اور اس کو ریورس کر دی گائے گا جو جملہ اس سٹیٹمنٹ میں استعمال کیا گیا ہے وہ ہے ریورس انفنڈڈ سبسیڈی یہ تو دونوں طرف سے کہا گیا ہے یعنی مفتا اسماعیل صاحب کی آئی ایم ایس سے بات چیت اور یہ جو فیصلہ شہباز شریف صاحب نے کی ہے اس کے درمیان بہت بڑا تصادم ہے ٹکراؤ ہے دکٹر باپ سب کی عید خراب کرنا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ عید سے پہلے ہمیں پتا تو چلے ہم نے کرنا کیا ہے عید پہ ہمیں پتا تو چلے خوش ہونا ہے کیا کرنا ہے ہمیں میں تو اس لیے پوچھ رہا ہوں ہم نے آئی ایم ایس سے کچھ کہا ادھر کچھ کر دی ہے ہم آئی ایم ایس سے بھی دسکس کیے جا رہے ہیں ہم دسکس ہی کیے جا رہے ہیں یا کچھ پیسہ دھیلا آب ہی رہا ہے میں یہ پوچھ رہا ہوں خدا یا میتھی عید گزرنے دی جیجے اس کے بعد اتنی تھکالیف پر داہش کرنی ہے پیسہ آئے گا شرائط کی اوپر آئے گا اور جب تک امریکہ بادشاہ کا اشارہ نہیں ہوگا تو نہ تو آئی ایم ایس کی تجوری کھلے گی نہ ورلڈ بینک کی اور نہ سعودی رہی اچھا روش صاحب یعنی یہ تین عرب ڈالر جو ہیں یہ بھی ابھی ڈسکس ہی ہو رہے ہیں تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے آپ نے دیکھا ویڈیو پاکستان کے کرنٹ پیم شاوہ شریف شاوڑی اگریبیا اور حج کے دورے پر گئے تھے حج کی آترہ کے لیے گئے تھے اس کے علاوہ یوہی کا بھی وزٹ کیا انہوں نے تو پاکستان کے پیم وہاں پر خاصی امید لگائے ہوئے تھے کہ ساودی رہیبیا ہر بار کی طرح پاکستان کی مدد کرے گا اور کچھ جو اماؤنٹ ہے وہ کریڈٹ کرے گا کہ بڑے ارتسازتری جن کو آپ سن رہے تھے انہوں نے کلیرلی بول دیا ہے کہ ایسا کچھ ہونے والا نہیں ہے اور آئی ایم ایپ سے بھی کوئی امید نہیں ہے انہوں نے بتا دیا کہ عمران خان نے جس طریقے کا کانڈ کر کے چھوڑا ہے پاکستان کی حالت بہت خراب ہے بہت ناجک صورتحال ہے ایک ڈائیلوگ ہے پاکستان کے آمیر لیاقت کا تو یہ ناجک صورتحال ہے پاکستان میں آپ سمجھ سکتے ہو ساودی رہیبیا نے ویسے بھی کچھ کریڈٹ کیا ہے فورم ریزر میں اماؤنٹ اس کو بھی ایک سرد کے ساتھ کریڈٹ کیا ہے کہ وہ اگر پاکستان کو دینا پڑا تو تین دن کے اندر اگر ساودی رہیبے کہیں گے تو ان کو باپس کرنا پڑے گا اگر پاکستان کی حالات ایسے ہی رہے تو سری لنکا میں جیسے ماحول ہے ویسے ہی کچھ پاکستان میں ماحول بن جائے گا اور پاکستان کے پاس ایک برمہستر ہے جس سے وہ اس ماحول سے بس سکتا ہے برمہستر آپ سمجھ گئے پاکستان کے پاس ہے ایٹم بم ایٹم بم بھائی دے تو تم سرینڈر کر دو ایٹم بم یو ایس کے سامنے یا کسی بھی کنٹری کے سامنے تو اوڈیسلی بہت ساری تمہاری پرابلم سالو ہو جائیں گی آپ کو کیا لگتا ہے دوستو اس ٹوپک کے بارے میں اور کیا کہنا ہے مجھے لگتا ہے ابھی تو ایسی سچویشن ہے جو دیڑسو پاکستانی وہاں پر اریسٹ ہوئے ہیں اور جو پاکستان کی بدنامی وہاں پر ہوئی ہے پاکستان ابھی ترکی میں بھی بہت پاکستانیوں کے ساتھ آپ کو پتا ہے کیا حالات ہو رہی ہے میں نے ویڈیو اپلوڈ کیا ہے ترکی میں بھی پاکستانیوں کو چنچن کر نکالا جا رہے کیونکہ انہوں نے ایسی حرکتیں کی ہیں مطلب یہ لوگ اسلامی اسلامی دیس کھیل کھیل کر اپنے آپ کو بیپکو بناتے تھے وہاں پر تو ان کی اچھی بینڈ بج رہی ہے اور ساؤدر ایبیا میں بھی دیڑسو پاکستانی اندر جا چکے ہیں تو اب ایسا کچھ سین ہو رہا ہے کہ عمران خان کے جو لوگ باہر سے آ رہے ہیں ان کے خلاف مطلب جو پروک کرتے تھے اس طریقے کے نارے لگاتے تھے چور چور اور جو لوگوں کو بھڑکاتے تھے ان کو جیل میں ڈالنے کی ساجس ہے اس پر بھی ویڈیو اپلوڈ ہوگا آپ کو سبسکرائب کریئے اگر آپ کو یہ ویڈیو